ہر سال دنیا میں لکوکھا انسان ایسی بیماریوں سے مرتے ہیں جو کہ تمباکوں کے استعمال سے براہ راست پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ سگریٹ نوشی اسلام میں حرام تو نہیں کرا دیا جا سکتا لیکن اس کے باوجود کیا ہم جماعت میں کوئی کیمپین چلا سکتے ہیں کہ احمدی اس کو چھوڑیں چلا سکتے ہیں کیوں نہیں چلا سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی احمدی سگریٹ نوشی چھوڑ دے کیا اس کو خدا کی طرف سے عجر بھی ملے گا یا نہیں سگریٹ نوشی چھوڑ دے نہیں عجر ہے اس کا بیماری میں سے بچ جائے گا اور عجر اس کو کیا چاہیے کوئی رجیفہ بھی ہے اس بچے کا اچھا ایک اور میں سمال دیتا ہوں ایک عورت بھارا ایک عورت نے دعا کی کہ اللہ میان مجھے بتا میری عمر کتنی باقی ہے تو اس کو پتہ لگا کہ چھتیس سال اور باقی ہے عمر اس کی بہت خوش ہوئی اس نے فوراں سنگھار پیٹار کیا اپنی جلد کھچوائی یہاں سے اوپر کی ڈھیلی دیتی طرف کو کہا کہ اونچہ کر لی اور سنگھار پیٹار کر کے اچھے کپڑے پہنے اور دوستوں سے ملنے گئی کہ ان کو خوشخبری سناوں کہ میں کافی دیتوں میں زندہ رہا ہوں گی جب وہ کار میں بیٹھنے لگی تھی تو اوپر سے بیجی گری اور وہ وہی مار گئی بچہ رہی تو وہ جب خدا کی حضورت بیش ہوئی تو اس نے کہا لیم یہاں آپ نے تو مجھے کہا لیم چھتیس سال اور رہو گی یہ مجھے کیا ہو گیا اور میں نے کہا اچھا تم وہاں تو میں اتنی تبدیلی کر لی تھی بھی شکل میں کہ میں نے پیچانا نہیں دوں